اتھر مٹائے قبر خودی قبر مطارہ اور چھے سال کا بچہ جس کا باپ ہی نہیں بہن بھائی نہیں کوئی رشتہ ساتھ نہیں اور ایک بات ہی ہوئی چلی گئی تو آپ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے قبر تیار ہوئی امام امنا کو اتھارا قبر بد ہو گئی باپ سی جانتی کے لئے امام احمد نے گجاور رکھا سوالی تیار کی اور اللہ کے نبی کو تلاش کر تو دیکھا تو اللہ کے نبی امام امنا کی قبر پر لکھتے ہوئے اور آپ کی آہیں تھی صداییں تھی میں ایک رسالہ پڑھنا تو انہوں نے رسالے میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی اپنی ہمان سے کہہ رہے تھے امام آپ کو تو پتا تھا میرا باک آپ کو تو پتا تھا میرے بہن بھائی نہیں امام تو میرا باہن سہار تھی اور آج تو بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئے اور آپ یہ خرمہ دے جارے تھے اور روح دے جارے تھے تو اس کے لئے کہا اللہ امام نے ایسے پیچھے سے ہار ڈالا اور کہا محمد میں تیری ماں ہوں تو ایسے قبر کی طرح بشارہ کر کے کہا نہیں نہیں امام تو میری ماں نہیں ہے میری ماں وہ ہے جس کو اس قبر بہتا رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت فرما کے آگئے زندگی کے آخری ساتھ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو آپ چلیں صحابہ کو لے کر ساٹھ ہزار کا مجھمار زندگی علیہ وسلم سے چلیں اسپان پھر اس سے آگے چلیں جب یہ ابوہ کا مقام آنے لگا تو حتیٰ کہ نبی نے اپنی سوالی کا روح موڑ لیا تو صحابہ کہنے لگے یا رشیل اللہ تو آگے ہیں ابوہ کی بستی آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں کہ جو میں کہاں میرے پیچھے آجے تو صحابہ آپ نے پیچھے پیچھے آجے تو جب وہاں پہنچے بندہ یہ نبی نے سوالی سے اتر کر چھوٹی سی پہاڑی پہ چھوٹی قبر تھی تو وہاں جاگے آپ پیٹھ گئے اور آپ پھر دہوشہ ہوئے اور اتنا روئے ستاون سال گھلر چکے لیکن وہ وہاں آپ کا بھی مکتاتا ہے صحابہ جب پرمایا ہو میری ماں ہوتی تو میں تمہیں بتاتا ماں کسے کہتا عشق کی نماز کا وقت ہوتا میں مصدر طالتا نیت مان چکا ہوتا مسور پادر شکر کر چکا ہوتا اور میرے بھر کی کھٹی کھل کیا تو میں نماز کو ہوتے کہتا ہے رب بھائی میری ماں میں حضر ہو یہ زندگی سکھائی یہ اخلاق سکھائے ہر گھر میں اس کو زندگی کر رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ تھا آپ نے ممبر پر قلب رکھا تو کہا آمین پھر رکھا کہا آمین پھر رکھا کہا آمین صحابہ علیہ وسلم ہم نے عجیب دیکھا آمین پھر جبری لائے کے ہلاو ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے میں نے کہا آمین پھر ہلاو ہو جائے وہ شخص جو مباب کو پائے ان کی خدمت نہ کرے میں نے کہا آمین تو میرے عزیزو یہ بڑی مبارک زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھ کر رہے ہیں اس زندگی پر چھنے کی آج نیت پر یہ آج کی چھپیس میں رات پچیس میں روزہ گزر گیا یہ رمضان دو ہزار کٹھارا دس جون یہ میری زندگی کی تبدیل کر رہا ہو میری زندگی کا روح بدل رہا ہو میں اپنی زندگی بدل رہا ہو میرے پھر کی عورت اپنی زندگی بدل رہی ہو میرا پچہ پچہ اپنی زندگی تبدیل کر رہا ہو ایک ہی زندگی افتیار کرنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنی پسند آئیے زندگی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ قسمیں کھائیں جگہ جگہ قسمیں کھائیں رسالت کا مصلاح قسم کھائیں اخلاق قسم کھائیں چہرہ قسم کھائیں نبوت قسم کھائیں ہر چیز میں لازالا قسم کھتا چلا کہتے تھے قفیت پحمد اللہ قائیں ہیں کھائیں کوئیں اللہ نے کہا لا لا اللہ یہ قائیں نہیں ہے یہ منubs نہیں ہے یہ دیوارا نہیں ہے یاسین ولقرآن الحاکین اِنّكَ لَمِنَا الْمُرْسَ لوین تو رسول ہے نون بل قلب وما یسکرون ما انتا من احمد ربکا بمجنون ویند لکا لعجر غیر ممنون ویند لکا لعلا وغلق عظیم اخلاق کے علاقہ طبقا ہے واضطحا بل لگی حراز سجا ما ودعا کا ربکا وما قلع ولل آخرت خیل لکا من الکولا بل سوف یعطی کا ربکا فتر طرح ساری ایک نائزیں مجھے نازی کرو اور رضا رحمت حبیب سے کیا فرمانے کیا مجھے دن ہوگا میں آپ کو اتنا حضورت آپ کو راضی کروں گا راضی کر دیں گے لکا شوح لکا صدرک ورضاعنا انکوزرک اللہی انکوزرک ورفعنا لکا دکرک آپ کا حب برد دوبارہ کر دیا آپ کو اوچھا کر دیا سب سے عالی کر دیا سب کا امام بنا دیا ادھرین امام الانبیاء امال مرسلین جب میراج پر اللہ کی نبی تشریف لے گا تو سب دبیوں اس سب میں لگیں امامت کا مسئلہ پڑی ہے امام نماز پڑھائے گا امام الانبیاء ایوال مرسلین اللہ کی نبی پاکے کہ آپ نماز پڑھائیں تمام انبیاء پیچھے کڑھوے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نمی آئیں سب پیچھے کڑھیں اور ہمارے نبی نماز پڑھائیں یہ مقاموں یہ ردوے یہ وجہاتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے آپ کے رونے کو آپ کے طرفنے کو آپ کی بھی قراری کو آپ کی آپ کو بھکا کو اللہ نے قرآن میں بیان رکھے جگہ جگہ اب رونے آپ کی ہچکیں رکھیں تو ہمارے ایشیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں روئے ایک جو فرمائے اطلا تو میں عمدن شکورا جب میں اپنے رب کا شکر گزارت اندہ نبنوں دوسرے آپ فرمائے عائشہ تجھے میری عمد کے غم میں رولائے رو دے 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 کبھی مدینہ پہنچو تو مدینہ کی گلیوں میں سفر کر کے دیکھیں کبھی مدینہ کی گلیوں میں رہوں راتوں کے اندر بھتک کر دیکھیں کبھی اہم کے پہاڑ کے پاس جا کر دیکھیں کیسے کیسے وہ زندگی تھی کیسے وہ رات دے تھی پوری پوری رات پھچھنے ہو جاتے تھے بے گرام ہو جاتے تھے رمضان کا مہینہ ہے آپ کروٹے لے رہے ہیں کروٹے لے رہے ہیں بیٹے میں کچھ نہیں اور آپ کروٹے لے جارے ہیں کروٹے لے جارے ہیں صحابہ کے آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے جسم پہ پوری چھٹائی کے انشانہ کیا رسول اللہ آپ اللہ سے اتروان ہیں اتروان کا عمر ہمارے لئے رہے نے جنت کو بنایا ہے ہمارے لئے رہے نے جنت کو سجایا ہے ایسی لانشان اللہ جنت دے گا اللہ ہو جاتا آپ کو انہیں دیکھیں کانوں میں سنننے دنوں پہ بمان گزرنے نسید لازیدت تاقو ربهم إلى جنت سبرا ایساو دور اکرام سیلو گروہ ترگروہ ہنتا الیجاوہا تُتِحَتْ أَبْوَابُوا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوهَا سَلَامُنْ عَلِيْكُمْ تِلْكُمْ جنتیوں کو سوالوں پہ پٹھا کر احساس کے ساتھ اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لائے جا رہا جنت کی سوالیاں جنت کے گھروں پر اس طرح اتریں گی جیسے جہاود اترتا ہے اترتے ہی کہے گا یہ جہاں یہ پھر کیسا ہے میں تو پٹی کے گھر میں رہتا تھا ٹوٹا پھوٹا شکستہ پٹی کا پتھر کا یہ پھر کیسا ہے ایک کی سونے کی ایک کی چاندے کی ایک کی زمنت کی ایک کی تیاقل کی مشکر جارہ زامنان کی خاص چھت اچھتا کا عرش پھیلے ہوئے باغات پھیلے ہوئے جنتان پھیلے ہوئے زباد اپنان مدہام خاتان عینان کی تجریان فیہما عینان لطاقاتان پاکیہتم ونمر ورحمان پاکیہتم ونمر ذات الاکمان والحب بذل عصفی ورطیقان پھر ربق سورات فی المیان یہ سور رحمان پوری جنت کو بہنم کر دی اللہ ایسی جنت لے گا ادھر دیکھے گا تو باغار ادھر دیکھے گا تو باغار سامنے دیکھے گا تو نہروں کی موجے ہوں گی نہروں کی موجے ہوں گی دودھ کی نہر شراب کی نہر شہر کی نہر پانی کی نہر برواب ہو جائیں گے دنیا کی شراب پینے والے انہیں خبر ہی نہیں جنت کی شراب کیا ہے جنت کی شراب کیا ہے یہ خطرہ امیر پہ لگا گے ایسے آسمان صلحہ نیچے کر دے تو سارے جہان میں کشگود فیل جائے اس اندھیری رات میں جنت کی عورت آسمان پر بیٹھ کر سارے پینڈی والوں کو یوں دیکھ لے نیچے تو ساری کائناوتے میں روشنی فیل جائے سارے پینڈی اور پنجاب اور پاکستانی یہ موت مر جائے دنیا اس کی اچھا لکھ نہ سہے سکے آسمان کی بلندی سے سامنے بیٹھے گی تو کیا مشراب قائم ہوگا ساتھا آئے نور پیل جنہ جنت میں نور کی چپ اکو تھی کائنام ہوگا آج جنت کی عورت اپنے شہر کے سامنے بیٹھ کر مسکرائی ہے اس کے داتوں کے نور سے جنت میں چگمگائی ہے سب سے چھوٹے جنتی کو بہتر بینیاں اور سب سے بڑے جنتی کو پچیس لاوک بینیاں لگتے گا ایسی آنہ جنت میں دلدہ دے رہا ہے جنت میں جنت میں پہنچا ابھی در آج سے لاغل ہو رہا ہے تو فرشتہ کھڑا ہوا اجداروں گا رزوان اللہ نے نام کے طرح پیارا رکھا رزوان اب تاقیب ہو رہا ہے اب جیسی یہ تاقیب ہونے لگے گا تو فرشتہ کہیں سلام علیکم دبتم ادخلوها خالدین آپ پر سلام ہو ہمیشہ کی یہ تاقیب ہو جائی ہے ہمیشہ کی کامیابی مل چکی ہمیشہ کی زندہ کی لو اب موت کبھی نہیں آئے گی ہمیشہ کی جوانی لو اب بڑا پا کبھی نہیں آئے گا ہمیشہ کی سہت لو اب بڑا پا کبھی نہیں آئے گی ہمیشہ کی محبت لو اب نفت کبھی نہیں آئے گی ہمیشہ کی خوشیاں لو اب وقت کبھی بھی تمہیں پریشانیاں نہیں آئیں گی تنگیوں کا نوازہ بان بھٹا سیئے دنیا ہی ہے جس میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں ہمیشہ کی جنت میں تاقل ہو جائے اب جنتی تاقل ہو گا تو کیا کہے گا پیناو اس کو ہیرے موٹی یاکو زمروں سے لات دو اس کو ذہل دو اس کو کھانے دو اس کو پینے دو الو کھانا شروع کر اشربو پینے شروع کر دھنیاں کھائے گا پیشانا پہانا نہیں آئے گا پیئے گا پیشانا نہیں آئے گا تو کھاتا جا مزے کرتا جا لاکھوں کی سب کے کھانے رکھے ہوں گے تو کھاتا نہ ٹھکے اللہ کہے گا میں کھلاتا نہیں ٹھکوں گا تو پیتا نہیں ٹھکے گا میں پیلاتا نہیں ٹھکوں گا نہ کھو قسم کے کھانے کھاتا جا جنت کے بسے روکتا جا شرب میں پیتا جا بسے روکتا جا تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی عالی جنت مجھو رات کو دینا چاہتا ہے کہتا ہے باستیس جنت میں آنے کے لئے تمہیں ایک کم کرو ایک کم کرو تو یہ روضان میں سچی توبہ کرو اس نوازہ کی رات میں سچی توبہ کر کے رکھو کہ کل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہیں چھوڑوں گا جس یہ زندگی پر چل کر صحابہ جنت میں پہنچ گئے دنیا کی شعفت اور جنت کا عزاوز لے اڑے ان کے بچے دیدے ان کی بھی نہیں تھیں مودہ کی لنائی ہے تین صحابہ امیر منایا زیادہ امیر عبداللہ ابن رواقہ امیر جعفر امیر تین شہید ہو جائیں مسلمان جس کو اچھایا پر امیر بنائیں یہ تینوں نکلیں اب ان کا سفر مودہ کی طرف ہے ماں پہنچے گڑائی میں تینوں شہید ہو گئے تینوں شہید ہو گئے جعفر کے لوگوں نے جب مقابلے پر آیا تو جعفر کے لوگوں کو دروائے ماری ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا اللہ کے نبی مسئلہ نبی میں بیٹھے ہوئے دیں آپ کے سامنے سارا میدان کھول دیا گیا آپ نے فرمایا میرے بھائی جعفر کا ایک ہاتھ کٹا دوسرا ہاتھ کٹا اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا فرمائے ہیں جس سے پوری جنت کی سہل کر رہا ہے جعفر تیار ہے اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے ہو ان کے پھر تشک لے گئے ان کے پھر جب گئے تو دیکھا اپنی بیری بیری دھر کا کام کچھ کر رہی ہے ان کی عمر تیتیس سار بیوی کی عمر چوبیس سار تین چھوٹے بچے عبداللہ عون محمد چھوٹے چھوٹے بچے دو چلنے والے ایک بودھ کا بچہ آپ تشریف بھلائیں تو آپ جیسے اندر آئے تو آپ نے دونوں بچے کو کیا رہیا تیتیس سارے بچے کو اٹھایا اس کو اٹھایا آپ نے بودھ میں بٹھایا اور آپ رومنے لگے ان کی بیوی سمجھ گئیں جا پر شہیل ہو گئے ہیں اللہ کی راموں میں صحابہ نے یہ زندگیاں دی ہیں یہ موجود ہے سنت کے ساتھ موجود ہیں ہر چیز کھوئی ہوئی کتاب کی طرح ہے پھر ہی ہماری زندگی اپنی مسئلی نہیں چھوڑتی ہماری دنیا کی زندگی اپنے کھانے نہیں چھوڑتی اپنا پینا نہیں چھوڑتی میرے بھائیو اللہ نے یہ وقت دیا ہے اس کو قیمتی بنانا ہے یہ وقت گزارنا نہیں ہے اس کو بنانا ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اس کیلئے کہ اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے کہ تم بس اپنی زندگی میرے حوالے کرو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب کر دوں گا تو میرے بھائیو اور دوستو یہاں جنہاں بچ پایا ہوا ہے سو پیسد ایک بات کی دینی ہے تو سارے کرو کہ اللہ آج سے پچھلی زندگی پر توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں سارے اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے ہمارے میں وہ جو دنیا سے جان ہے اور آپ کو بخار ہے تو بخاری کی نوایت سر میں زندگی ہے پٹی بھدی ہوئی ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت مرزیلہ تشریف کھائیں تو آپ نے دیکھا کہ ابا کے سر میں بڑا شدیف زندگی ہے کہ اسے سر میں پہ حالت رکھا اور دوانے لگیں اور کیا کہنے دیئے با کر با با ہو ابا جان آپ کے سر میں بہت شدیف زندگی ہے بہت شدیف زندگی آپ گراہ رہے تھے آپ کے سر میں بہت شدیف زندگی ہے اللہ nurses آکھیں کھوٹی آج کے بعد تیرا باپ کوئی دکھا نہیں دیکھے گا آج کے بعد تیرا باپ کوئی خب نہیں دیکھے گا آج تیرے باپ کی دکھوں کا آخرین ہے آج تیرے باپ کی تنگیوں کا آخرین ہے یہ زنیا سے جانے کا وقت ہے اب میں جا رہا ہوں اور تنگیاں خاتم اور ساری ترج collapsین ختم کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہر چیز دیکھی تھی وہ بھوک دیکھی تھی وہ پیاس دیکھی تھی وہ پیٹ پہ پتھر دیکھ لیتے وہ جوڑی اگر میں دیکھا تھا وہ گلے میں پھنٹا ڈال کے کھینچ نہ دیکھا تھا تو وہ تڑپتے تھیں اور اللہ کے نبی رسل نبا رہی ہے اب ہاں بڑا سرمی شدیش درد ہے اللہ کے نبی کیا کہہ ہے میری بیٹی بس آٹھوں کا آخر دن ہیں آٹھ درد کا آخر دن ہیں ٹھکا ہارا مسافر منظر کو پہنچنا چاہتا ہے وَعْبُ لَبْبَكَ حَدْتَ عَدْتِيَكَ الْيَقِينَ اتنی محنت کی تیس سال محنت کی آٹھ دار ایک ستشکر دن مینا کی آدھی ہے سوال آپ کا مجمع آپ کی محنت کا سامنے پڑھا اور کیا ہمارے درد توفیق امارائیم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور اسے قرآن والی مبارک زندگی اس پر چلتے رہنا اس کو نہ چھوڑنا اس کو اپنے ہاتھ سے نہ گرانا جس نے اس کو تھاما وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو چھوڑا وہ ناکام ہوا تو میرے بھائیو آج نیت کرو کہ اللہ کی نبی کی زندگی کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے ساری دنیا اعتضاء رہنا ہے اللہ کی قسم اللہ نے وقت دیا ہے زندگی دی ہے جوانی دی ہے پیسہ دیا ہے اس کو اللہ کی دین پر لگانا ہے تو وہ دوئے اس کے لئے اللہ کی دین کو سیکھنا بھی ہے لے کر ساری دنیا میں جانا بھی ہے اس کے لئے کون بھونتے ہیں ہاتھ کڑا کرو لے سالا رہنا تیارے جی اللہ قبول بھی فرمائے یہ آپ کے لئے ترہ علاقہ ہے اس پر محنت ہو دائے بائیں پر محنت ہو گھر وانوں پر محنت ہو بچے بچے پر محنت ہو جب ایسی محنت ہوگی اللہ اس چمنھ میں بہار لے آئے اس چمنھ کے فضا ختم ہو جائے تو وہی اس کے لئے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے مختلف وقعات میں چاند میں لگاؤ چنہ لگاؤ تین میں لگاؤ یہ جو مفی انہوں ساتھ لگا رہت ہے مقفی ساتھ لگا رہت ہے ساتھ ساتھ اللہ جس سے چاہے کام دے اللہ جس کو چاہے دنیا کا پھیرا دے اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ہاتھ پر اللہ کو پروڑ انسانی کی ہدایت پیسدہ کی قابل کر ہمارے جنہیں جب شیر رحمت اللہ نے انتقاہ دو گئے شہید ہو گئے مرانہ تعالیٰ جنہ سامن شیر کی قوم کی قبر پر ہمارے دارو لڑوں کے در موجود ہے کدر پچھا آئی سالہ سے کہ ربھی بدل گئی وہ سارے شہر کو بھی انہوں کر گئے سارے سب کے دلوں میں اللہ نے محفت ڈال دی بہت عظیم آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے یہ جب تبلیغ میں نکلے تو یہ ایک راقے میں تشکیل ہوئی تو مہا جب یہ کہیں تو آئین کا بیان ہوا ہے تو مہا پر علماء موجود تھے اور انہوں نے کہا لو آئی اب ناشنے گانے والے بھی ہمیں دین سکھائیں گے ناشنے گانے والے بھی ہمیں دین سکھائیں گے اس لئے کہتے ہیں زبان قبول جانے یہ بڑا خطرناک ہے اس کی کارٹ بڑی خطرناک ہے تلوان کے دری زخم تو مندبل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا لگا گھاؤ یہ کبھی مندبل نہیں ہوتا تو ان کے دل پر یہ بات لگی رات بھی تو بس ان میں کمرا تھا اس کمرا بیٹھ میں بہت دروئے اور کہنے لگے یہ گانے والا جو لے ہوئے ہیں یہ تو میری ذات پہ سے ہٹا دی یہ تو میری شخصیت پہ سے ہٹا دی لوگوں نے بھی کہا نا تھا ہاں کے انتقال ہو گیا نا تھا شریف ہو گیا اللہ کی بڑا ہی بولیں آلہ شریف ہو گیا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا زمین پر سو رہے ہیں راتوں پر تڑا پھریں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ نے زندگی دی ہے اس کو قیمتی سمجھ کر آج نیت کرو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارا مجمع نیت کرتا ہے اور بھئی جو رمضان کی پکے آراتیں ماں کی رہے گئی ہیں تمام امتِ مسلمہ کے لئے رو رو کے مغلو بچوں کو بڑھا دو کیا پتنوں کو پیان کر رہے ہیں امت کی تقدیر بدلتا ہے اس چمچ میں اختیضوں ہی اختیضہ دیکھ رہے ہیں بہار دیکھ لینے کے بارکوں اللہ بہار دیکھ لینے کے بارکوں اللہ بہار دیکھ لینے کے بارکوں یہ عورتوں کا رونا یہ بچوں کا فضاء کرنا اس کا نظبہ ہو جانا یہ بہت دک کی داستان ہے دین تو پیل زندہ ہوتی ہے ہر بھائی کے بارکوں اللہ عمر و بہنا عاتینہ فر دنیا حسنا و فی لا خیرت ہی حسنا طورتینا اطلاب النار آپ سب حضاء کے لئے صحیح پیل زمان کیا گیا ہے تو جیسے دعا بھی جائیں اس کے بعد پیل زمان کے لئے سے جو حضاء کیا ہمارے میں بھائے وہ ضرور صحیح پیلی تشریف لیتے ہیں دیا گیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمہ الرحمی یا اول الاولین و یا آقر الاخرین یا در قوت المدین یا رحمہ الرحمی یا رحمہ الرحمین یا اللہ تو ہم سب کا رب ہے ہم سب کا مالک ہے تو انہیں اس پوری کہتا کہ اپنے قدرت سے بنایا ہے تیری قدرت میں کوئی چیز کم نہیں تو اپنی ذات پر بھی کامل ہے تو اپنی صفات پر بھی کامل ہے یہ مجموع تیرے سامنے تیرے گھر میں اندھیری رات میں نمضان کی رات لے کر قدرت قرآن لے کر تیرے سامنے حاضر ہے جھولی پھیلا کر پیٹھ رہے ہیں بے شک یہ جھولی میں دعو کے سوا کچھ نہیں یہ جھولی میں گندگی کے سوا کچھ نہیں پر یا اللہ احمد اپنے پور مطلب اس کے پاہ کے لئے ہیں تیرے سامنے فقیر بن کر میکاری بن کر ان کے آنسوں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں یا اللہ تم بکر نصیب تھیل دے یا اللہ تم نصیب تھیل دے اس چمر نئے خضا ہوگئی ہے مہار لیا مہار لیا یا اللہ تم لیا تیرے خضا جب کبھی نہیں ہے وہ بچے پر لکھے 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 روتے ہیں جن کے بابوں کو زبا کر دیا گیا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرزانوں پر پاہ رکھے کچھلا ہے کون ان کا مطاہ مہار لے گا کون ان کا آسرا ہوگا تو ہی ایک عرب ہے جو سب کا ساتھی ہے تو ہی ایک عرب ہے جو سب کا خالی کو خالی کہے اللہ تمہیں پیدا کیا یا تب وہ بھی تیرے محبوب کی اکمت ہے سب بھی تیرے محبوب کی اکمت ہے میرے نبی نے جاتے جاتے جبرین سے کہا تھا جبرین جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کراؤ میرے بعد میری احمد کے ساتھ کیا ہوگا تجبرین آسانوں پر یادتا اللہ پہ دا کے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ کی قوت تو تنہا نہیں چھوڑے تم ہمارے ربی میں کہا تھا الانا قضرت عائدی محمد ربی اللہ تعالیٰ یا اللہ پہ یا ہمکے کھتے ہیں تو مجھے اپنے قاضل بناتے ہیں ہمیں تیرے حوالے کر کے یا اللہ ہم باتل کے سپر ضرور ہیں بے شک ہم شباب اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی قیمتی زندگی کو افتیار کیا پر کلم آتی ہے ہم پڑھا تھے تیرے نبیل کو پڑھا تھے ہم تمہارا کہتے ہیں عشق طرم اللہ اگرام اللہ باشا